اساس صاحب آپ کی طرف آنگی جس طرح دل صاحب کہہ رہے ہیں کار کردگی کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی سیاسی جماعت چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو نو لیگ ہو پی پی ہو تحریک انصاف ہو چلیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے پاس تو مسلومیت کا بیانیاں ہو گیا اور ہم نے دیکھا ماضی میں وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ خمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو اس کو بھی ووٹ مل جائے گا اور نو لیگ کہتی ہے لاہور ہمارا ہے اور پی پی کہت اندھ ہمارا ہے تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہے جس طرح سے اکیلے حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہی ہیں زمینی حقائق آپ کیا دیکھتے ہیں صاحب دیکھئے جہاں تک زمینی حقائق ہیں وہ تو آپ کو میرے دونوں دوست مجھ سے بہت بہتر بتائیں گے لیکن میں آپ کو اپنی ناکسی اپینین بتا سکتا ہوں میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ پاکستان کے طول و عرض میں نکلیں تو اس میں کیا مزائکہ ہے اب تسلیم کر لینے میں اس بات کو کہ ہر شخص کا دل ایک ہی آواز سے دھڑکتا ہے ہر شخص کے گھر میں ایک ہی نام پہ دیا جل رہا ہے ہر شخص کو ایک ہی چیز سے امید ہے پاکستان میں اور وہ شخص نواز شریف کے ہلاوہ کون ہو سکتا ہے بلکہ ابھی نہیں پچھلے 35-40 سال میں وہ شخص نواز شریف صاحب کے علاوہ کون رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک پنجاب کی بات ہے کے پی کی بات ہے اسلام آباد کی بات ہے بلوچستان کی یہ اوپر نورت کی جی بی ورہ کی بات ہے تو یہاں پر تو ایک ہی آپ کو پتا ہے تمام ہر شئے تاریک ہے صرف ایک ہی چراغ ہے جو کہ روشن ہوتا ہے ہر چند سال بعد ہم اس میں تھوڑا نیا تیل ڈال کے اس کو پھر سے چلا لیتے ہیں پھر وہ تھوڑی روشنی پیش کرتا ہے قربانیاں دیتا ہے تھوڑی سی اسی میں تھوڑی سی جائدادیں بن گئی تو کیا بات ہے ورنہ اتنی قربانیاں دیں وہاں پہ لندن میں پائیو سٹار اپارٹمنٹ میں بیٹھے رہے اتنی قربانیاں تو کسی اور نہیں دیں تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ووٹ تو ان کو پڑھیں گے ہاں اگر ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس مظلومیت میں اس قربانی میں اس حب الوطنی میں تو وہ شاید سندھ کی کچھ پاکٹس میں پیپلز پارٹی کر سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں انٹیریئر سندھ کے اندر خاص طور پہ سب لوگ جانتے ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ بھٹو کا دیا جل رہا ہوتا ہے ایک بلاول کی تصویر پڑی ہوتی ہے جس سے آپ بات کرتے ہیں وہ زرداری صاحب کا نام لے کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ہاں وہ شاید چند ایسی پاکٹس ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ محبت ہے سندھ کی پیپلز پارٹی کی گورننس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ان کی ایمانداری کی وجہ سے ان کے لیڈرشپ کے چوری نہ کرنے کی وجہ سے اتنی محبت ہے کہ شاید ان پاکٹس میں سندھ میں پیپلز پارٹی جیت جائے اور سندھ کی حکومت بنا لے لیکن میرا خیال ہے وہ کچھ پاکٹس کو اگنور کر کے ایک طرف سے شروع ہوگا نواز شریف صاحب کی محبت کا زمندر اور جو بھی درمیان میں آیا اسے کسی نہ کسی طریقے محبت سے نہیں تو دھونس طمک سے بہا لے جائے گا